موضل چاند صاحب یہ فرمائی ہے کہ یہ سندھ کو کیوں موقع دیا آپ نے یہ کہنے کا وہ آپ لوگ ایک طرف کہتے ہیں بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے انڈی ایم میں ایکوپمنٹ بھی سوبوں کو دے رہا ہے اور ہم سوبوں کی پوری طریقے سے معاونت کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمیں ایک روپیہ نہیں دیا دیکھیں این ایف سی ایوارڈ کے پیسے اٹھاری ترمیم کے بعد وہ ان کو مل رہے ہیں سارے اور رہ گی بعد دیزاسٹر منیجمنٹ کے اور اس کرونا کے حوالے سے تو میرے خیال میں تو ایسی کوئی صورتح آلی ہے جو میں میٹنگز چاند میٹنگز میں نے دیکھی ہیں اس میں جہاں تک سمان کا ایکوپمنٹ کا تلق ہے وہ تو پرابر ملے ہیں باقی کوئی ایسی ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے جو اپنے بجٹ سے ہٹ کے بجٹڈ اماؤنٹ سے ہٹ کے انڈسٹری کو جو ملنا ہے وہ سندگی انڈسٹری کو بھی وہی ملنا ہے اساس پرابر فیڈر گورنمنٹ نے اس وقت سب سے بڑا دیا ہے وہ چاروں سوبوں کو مل رہا ہے جی بی کو بھی مل رہا ہے اور اس میں اس کے پیسے بھی مل رہے ہیں اور اس کے بعد ابھی لیبر کلاس کو جو ففٹی بلین سے سیونٹی فائی بلین دینے ہیں نیا اب شروع کر رہے ہیں جو پرابر اس میں بھی ساروں سوبوں کو مل رہے ہیں اب یہ کہنا کہ پیسے نہیں مل رہے ہیں ہاں اگر کوئی بجٹ کی ان کی اماؤنٹ کو پراجیکٹس کی اماؤنٹ رہتی ہے تو وہ ایک الہدہ چیز ہے جانت آپ گورنمنٹ کے ریلیف پیکج کا تلق ہے اس ریلیف پیکج میں اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو سعید جنی صاحب پوائنٹ کریں بلاول صاحب نے آج کہا ہے کہ اگر وزیراعظم صاحب یہ چیزیں نہیں سنبھال سکتے تو ان کو استیفہ دے کے گھر چلے جانا چاہیے اور کسی اور کوئی موقع دیں میرے خیال میں جہاں اس وقت پرائیم نیسر سے استیفہ مانگنے کی جو بات ہے نا یہ تو سسٹم کو ڈی ریل کرنے والی بات ہے اور جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں اور بلاول صاحب ایک جمہوری پارٹی کے سربراہ ہیں میرے خیال میں تو ان کو نہیں مانگ اس وقت استیفہ مانگنا چاہیے اور حکومتیں جو جمہوری حکومت ہوتی ہیں اس پر جب تک لیڈ راب دی ہاؤس پر پارٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اس کی پارٹی کی حکومت ہے تو پھر آپ جاتو مجارٹی پی ٹی آئی کے پاس نہ رہے تو آپ کے پاس کافر فورم ہے جب تک مجارٹی ہے اس وقت تک تو استیفہ نہیں سسٹم ڈی ریل کرنے والی باتیں نہ کریں اور میرے خیال میں اس وقت کیونکہ چارٹرہ ڈیموکریسی پہ خود پیپل پارٹی نے اور نون لیگ نے سائن کیا اور اسی سپیرٹ میں سائن کیا کہ کوئی بھی منتقیب حکومت ہوگی تو اس کو پائن سال پورے کرنے اگر اس سپیرٹ کو بھی دیکھا جائے جو شہید بی بی کا اور مین نوازشوی صاحب کے درمیان ہوا تھا تو پھر میرے خیال میں یہ پیپل پارٹی آج اس سپیرٹ سے غالباً وائلیٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اب صحیح دے آپ اتراز کر سکتے ہیں کہ صبح کو اختیارات چلے گئے تو آگے لوکل باڈیز کو اختیارات اس طریقے سے منتقل نہیں ہوئے آپ طریقہ کار پہ اختلاف کر سکتے ہیں آپ اٹھارویں ترمیم کی چند شکوں پہ جو لوگ اتراز اٹھارے وہ بھی چند ایک شکوں کی بات کرتے ہیں کوئی بھی پوری اٹھارویں ترمیم کو جو ہے وہ ختم کرنے کی بات نہیں کرا یا ترمیم کرنے کی بات نہیں کرا لیکن اس ٹائم کے اوپر تو ہو ہی نہیں سکتا نہ آپ لوگ اس پوزیشن میں ہیں تو پھر یہ بحث کیوں چھیڑی دیکھیں آپ پارلیمان کی میٹنگ کیوں بلانا چاہتے ہیں اس وقت سارے اپوزیشن پارٹیز کا بھی اور حکومت کا بھی موقف ہے کہ پارلیمنٹ کا سیشن ہونا چاہیے پارلیمان ہوتا کس لیے پارلیمان بحث کے لیے ہوتا ہے پارلیمان اجتہاد کے لیے پارلیمان ڈیبیٹ کے لیے تو اٹھارویں ترمیم بھی ہم نہیں پاس کی 1973 کانسیوشن کے بعد کتنی طرح ترمیم ہوئی پارلیمنٹ نے پاس کی تو اب پارلیمنٹ اس کے اوپر کسی کوئی ایک ایشو کوئی سبجیکٹ کے اوپر ڈیبیٹ کرنا پارلیمنٹ کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کوئی گناہ نہیں ہے اور رہ گی بات اب اس وقت یہ کہنا کہ کوئی صوبوں کی خود مختاری کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالنڈ جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے کوئی صوبوں کی پھر اعتراض کیا ہے کوئی اعتراض دیکھیں چند چیزیں ایسی ہیں میں بتاتا ہوں لیبر ڈیپارٹمنٹ ہے اب لیبر ڈیپارٹمنٹ وفاق کے پاس بھی ہے صوبے بھی کب کر رہے ہیں اب ایڈنٹیفکیشن ابھی یہ پرائیم سر نے جو پیکیج دینا ہے ڈیٹے ہی نہیں ہے لیبر کے پاس ریجسٹرڈ اور ناریجسٹرڈ لیبر کا اگزیکٹ ڈیٹے ہی صوبوں کے پاس نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے سعید غنی صاحب سے بھی پوچھ لیں لیبر کے میں وزیر ہے میں سمیتا ہوں ہماری آدھی لیبر ناریجسٹرڈ ہے ہمارے فیکٹریوں کے اندر ناریجسٹرڈ ہے اب یہ چیز ہے یہ پیسے وفاق نے دینے ہیں سی سی آئی جب تک کونسل آف کامل انٹریسٹ جب تک کہ میں سمیتا ہوں صحیح پارفل نہیں ہو جاتی اس وقت تک چیزیں اب ہم رہے گا اور بہت سارے ایشیوز ہیں پیٹرولیوم کا سیکٹر ہے صوبے اور وفاق کے درمیان جگڑے ہیں یہ چیزیں ہم نے آئین کے اندر رہتے ہو سیٹل کرنی ہے اور آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ بے شک ترمیم نہیں نہ کریں آپ ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی سندھ کی کوئی خواہش ہو یا کے پی کے کی ہو کہ یہ ہمارا دیبیٹ کرنے میں حرج نہیں ہے میرے خیال میں دیبیٹ کی ہر وقت ہوتی رہنی چاہیے دیبیٹ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے سیاست میں ڈائلاغ ڈیبیٹ انگیجمنٹ یہ کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا یہ تو بات ہے نا کہ وہ عددی برطری جو چاہیے آپ اگر بحث کرنے بات کہتے بھی کوئی بھی تو جو بات کی جا رہی ہے وہ سیاسی پارٹیوں سے بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی آرڈیننس کے ذریعے یا کوئی سپریم کورٹ اس میں مداخلت کرے یا کوئی ایسا آلٹرا کانسیوشنل کام کو ہوگا جس کے ذریعے امینڈمنٹ کو سٹائک ڈاؤن کی ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا یہ جو بات پرلکل لوگ کر رہے ہیں وہ یہی بات کر رہا ہے پرلکل پارٹی کے ساتھ ہاں آواز میں تلخی ہو سکتی ہے آواز میں تلخی ہو سکتی ہے انداز میں تلخی ہو سکتی ہے وہ دونوں طرف سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں اس وقت کلائسش کے دور میں ہمیں یکجیتی کی طرف جانا چاہیے اور چیزیں ہمیں عوام کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے زخم پر مرحم رکھ رہے ہیں عوام کے سامنے اس وقت لڑائی کا میسج نہیں جانا چاہیے یہ پرلکل کلاس کے لئے اچھی چیز نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکن وزیراعظم صاحب بھی جب خود بیان دیتے ہیں یہ کوئی ایک پارٹی یا ایک کسی فرد کے اوپر نہیں آئے گا یہ ساری پلٹیکل کلاس کے اوپر آئے گا کہ ہم مر رہے تھے اور یہ لڑ رہے تھے وہ بات ٹھیک ہے لیکن لوگ ڈاؤن پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کنفیوشن ہے پہلے تاریٹ سب کچھ کہنا چاہیے تھے آپ بات کر لیں پھر میں میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ پارلیمنٹ کا سیشن کیوں نہیں بلایا جارہا ہماری ریکوزیشن بھی جمع ہے اور بات یہ ہے کہ جب تک پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہوگی یہ بات اٹھارویں ترمیم کی پارلیمنٹ میں کیوں نہیں رکھی گئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور دیکھئے آپ کرائیسز کی اوپر کرائیسز کریئٹ مت کریں یہ حکومت جب سے آئی ہے اس نے قوم کو بہرانوں کے علاوہ دیا کیا ہے انفیوزین اور ابحام کے علاوہ دیا کیا ہے آپ نے کہا کہ ہم نے وہ حکمران اشرافیہ کے کہنے پہ دیکھیں حکمران اشرافیہ کے کہنے پہ اگر آپ نے لوگ ڈاؤن کیا تو آپ گراس سوٹ کے پولٹیکل ورکرز کو اپنے ساتھ رکھیں آپ چند صاحب سے مشورہ لیں آپ کے پاس بہت سارے لوگ موجود ہیں جو گراس سوٹ لیول کی سیاست کرتے ہیں آپ کیوں حکمران اشرافیہ کے بہکابے میں آکے آپ نے اس طرح کا لوگ ڈاؤن کر دیا اور اگر سمارٹ لوگ ڈاؤن بھی کرنا ہے عام آدمی کے بہت مسائل ہیں خدارہ رمضان کا مہینہ ہے آپ اگر سمارٹ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو سستی اشیاء خرد و نوش کیوں نہیں مل رہی لوگوں کو آپ سمارٹ رمضان بزار کیوں نہیں لگا سکتے اگر آپ سمارٹ لوگ ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں لوگوں کو سستی اشیاء کیوں نہیں فرہم کی جا سکتی خدارہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں اور اس پر ڈیبیٹ کریں ٹھیک ہے یہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلکل آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ڈیبیٹ ہو لیکن تو وہ تو تارڈ بائی سے میں پوچھوں گا میاں شباہ شریف صاحب نے ابھی کل جو انٹریو دیکھ ایک نیا شوش نے چھوڑ دیا ہے پتہ نہیں وہ ایسے تائم پر کیوں انکرش آفات کر رہے ہیں پتہ نہیں کس کو پیغام دیا ہے چلے لیکن مجھے یہ بتائیں ملک کے مقتدر اداروں پر سوالیہ لشان اٹھائیں یہ اس وقت شوشے چھوڑنے کی بات نہیں ہے اس پر بھی تھوڑا سا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ وہ اشرافیہ کون ہے جو وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ اشرافیہ جو ہے وہ چاہتے لوگ ڈاؤن اور وزیراعظم تو وہ ہے نا چیف ایگزیکٹی وہ کس کے کہنے پہ وہ اشرافیہ وہ کیا جس نے اس ملک کا خون نچوڑا ہے ریاستی اداروں کے ذریعے بزنسز کی ہے استعمال کی ہے اور عام آدمی کا خون نچوڑا ہے پرائیوٹائزیشن کے نام پہ ادارے کھا گئے ان کے دوست رشتے دار اچھا تو اب ملک میں لوگ ڈاؤن ہے یا نہیں ہے لاک ڈاؤن دیکھیں صاف لاک ڈاؤن ہے دیاتوں میں تو لاک ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت نہیں ہو سکتا وہ آپ چاہے وہ گاؤن دے ہاتھوں کی مساجد کی بات کر لیں اور وہ اگلے دس دنوں میں بلکل صحیح ہے آپ گندم ضرور ہار ایویسٹ ہونی 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 ہے وہ نہیں سٹراک ہو سکتی وہ نہیں رکھ سکتی تو پھر برائے نام لاک ڈاؤن کہیں آپ اس کو آپ بازاروں میں رشت دیکھیں جن سیکٹرز کو کھولا ہے آپ اس کو اور میں سمیتا ہوں پورٹیکل جماعتوں کا میڈیا کا تمام پرونچل گورنمنٹ کا فیڈل گورنمنٹ کا بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایس او پیز ہم دیں اور متفقہ جو کومیٹیز ہیں اس پہ اس پہ تو باتیں جو ہے میں سمیتا ہوں ٹاک شوز میں ہم آؤٹ آف اس کومیٹیز کے بات ہونی نہیں چاہیے جو کوارڈینیشن کومیٹی ہے جہاں چاروں چیپ منسٹر بھی آتے ہیں میڈیا تو اگر آپ بازاروں میں دیکھیں گے تو آپ کو اگر رش نظر آئے گا آپ کو نظر آئے گا کہ ایس او پیز پہ عمل درامن نہیں ہو رہا تو میڈیا تو بات کرے گا میں ابھی خود میں گیا تھا چکری ابھی میں پنڈی کے ہو کے گیا تھا یقین دیانے رش واقعی بہت تھا ریڈیو کے اوپر بھی بازاروں میں دکانے علیکہ بانتی لیکن سڑکوں کے اوپر بہت رش ہے بہت رش ہے اور یہ اس کو ہم ایس او پیز نہیں دیں گے تو عام جو آگے عید کا سیزن آ رہا ہے جو چھوٹے دکاندار ہیں جنہوں نے صرف عید کے دنوں میں اس رمضان میں پیسے کمانے ہوتے ہیں پورے سال کے لیے جی ان کو ہم کیسے فسیلیٹیٹ کریں گے وہ تو نہیں رک رہے وہ تو نہیں سن رہے وہ جو شابنگ کرنے والے کیونکہ یہ سعید غنی صاحب کا بھی بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے آج کل اور وہ وفاق اور سندھ کی جو لوگ ڈاؤن اور سوفٹ لوگ ڈاؤن کی جو کھینچہ تانی ہے اس میں عام بھی کنفیوز ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے لیکن کھینچہ تانی پہ ہمیں ایس سو پیس کی اوپر ڈیبیٹ کرنی چاہیے ہمیں ویف آرورٹ دینا چاہیے ہمیں ایسے پیکجز ریلیف دینا ہے اشرافیہ اشرافیہ وہ ہے جو elite کلاس ہے ہماری سوسائیٹی میں جو politics پہ بھی جو politics پہ بھی قبضہ کر رہی ہے جو businesses پہ بھی جو فیصلوں پہ بھی policy making پہ بھی جو عام آدمی کا ready والے کا نہیں سوچتے جو کابینہ پہ بھی قبضہ کر رہی ہے جو عام کسان کا نہیں سوچتے جو نہیں سوچتے کہ ایک welding والا اگر welding نہیں کرے گا تو وہ بچوں کو ایک مینا روٹی کیسے دے گا بجلی کا بل کیسے دے گا گیس کا بل کیسے دے گا جو hospital میں آج عام مریض بھی داخل نہیں ہو رہے یہ جو اشرافیہ hospital بنا کے گئی ہے 35 سالوں میں جس میں اتنی کنجائش بھی نہیں ہے کہ ventilator بھی نہیں ہے اور مریض دوسری کرونا کے علاوہ بھی لوگ داخل نہیں ہو رہے ہیں لوگ اپنے گھروں میں مرنے کے لیے بیٹے ہوئے ہیں کیونکہ hospital میں doctors کرونا سے لڑ رہے ہیں اور doctors وہاں یہ صورتحال بنی ہے وہ اشرافیہ ہے جو صرف لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن کہتی ہے اس کے علاوہ کوئی option نہیں دیتی ہم کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے علاوہ بھی بہت ساری options ہیں soft لاک ڈاؤن بھی option ہے آپ دیادتوں میں علیدہ لاک ڈاؤن کریں شہروں کا اور دیادتوں کے لاک ڈاؤن میں فرق ہے آپ جس طرح آج آپ نے آئی ٹین سیکٹر کو لاک کر لیا کہ دوسرے سیکٹر سے نہ ملے جس طرح آپ لاہور کو لاک ڈاؤن کر لیں یا لاہور کے مارڈ ڈاؤن کو لاک ڈاؤن کر لیں جاتی عمرہ کو لاک ڈاؤن کر لیں کہ جاتی عمرہ کا کرونا دوسرے لاہور میں داخل نہ ہو اور اس طرح دیکھیں یہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس وقت انڈسٹری بھی ہم نے کہتے ہیں کہ چلنی ہے ایکسپورٹ بھی ہم نے کرنا ہے ہم نے آرٹرز بھی لیے ہوئے ہیں پوری دنیا میں اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے لیکن